بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش عامدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا درد اور بیماری سے شفا کے لئے وظیفہ آپ کو کسی بھی قسم کا درد ہے گھٹنوں کے اندر درد ہے کمر کے اندر درد ہے دل کے اندر درد ہے اور اسی طرح آپ کو کسی بھی قسم کی بیماری ہے ٹھیک ہے جوڑوں کے درد کی بیماری ہے گھٹنوں کی بیماری ہے میدے کی بیماری ہے دماغ کی بیماری ہے کسی بھی قسم کی بیماری ہے تو یہ نسخہ آپ اس کے لئے استعمال کریں اس نسخے کو استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس کے مطابق آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ آجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیں تو چلیں بیڈیو شروع کرتے ہیں بیڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کیونٹفیکشن آپ تک براکت مہتی رہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں درد اور بیماری سے شفا کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا بُوْ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا بُوْ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ترجمہ اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچا دیں تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں اور اگر تجھ کو کوئی نفع پہنچاویں تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں فائدہ اگر آپ کو ہر قسم کی بیماری سے شفا حاصل کرنی ہو تو سات یا گیارہ دفعہ سات یا گیارہ دفعہ مذکورہ آیت کو جس جگہ تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھ لو اور تھو تھلا دو یعنی تھو تھو کر دو سات یا گیارہ دفعہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور جس جگہ تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھیں ٹھیک ہے ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آخر پہ تھو تھو کر دیں تھو تھلا دیں تو انشاءاللہ آپ کو جس قسم کی بیماری ہوگی اللہ پاک آپ کو اس بیماری سے شفاہ کامل عجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیں گی تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی رہ گیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اگلی اچھی ویڈیو کے ساتھ دیں اجازت اللہ حافظ